بغیر اون کے دیکھیں کیسی پرفیکٹ بیکری سے زیادہ اچھی انان خطائی تیار ہوئی ہے اتنی شاندار اور خستہ بنتی ہیں اور بنانا یہ انتہائی آسان ہے کہ پہلی بار میں ہی آپ اس کو بنانیں گے یہ اتنی پرفیکٹ ریسپی ہے ماشاءاللہ لا جواب ذائقے میں شاندار اور ایک دم خستہ بنتی ہیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنی زیادہ خستہ بنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھیں تو یہ مزیدار سی ریسپی ہم کس طرح سے بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ڈیڑھ کپ میدہ آدھا کپ ہم لیں گے بیسن کا ایک کپ لیں گے ہم آئسنگ شوگر یعنی پسی ہوئی چینی ایک کپ لیں گے ہم گھی ون فورٹ ٹی سپون ہم لیں گے بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون ہم لیں گے بیکنگ پاودر کا کچھ بادام لیں گے اور چھوٹی الائچی شامل کریں گے ہم تو سب سے پہلے ہم ایک مکسنگ بول میں شامل کر دیں گے ایک کپ گھی اور اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم پسی ہوئی چینی اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی اور گھی اچھے سے یک جان ہو جائے اور اب اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے پہلے ہم ہاف شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا میدہ چینی اور بیسن جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں بیکنگ کے لیے اس کو ہم نے پہلے سے چھان کے رکھا ہوا تھا تو آپ بھی خیال کریں کہ جب بھی آپ بیکنگ کی چیزیں اس طرح سے چھان لیا کریں پہلے تو اب باقی بچا ہوا میدہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے بیسن شامل کر دیں گے کھانے کا سوڈا بیکنگ پاودر اور یہ ہے الائچی کے دانے اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اس سے بہت ہی زبدہ خوشبو آتی ہے اور ایک چھٹکی ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک کا اور ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو ہم گوندیں گے نہیں بس ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ تمام مکسچر جو ہے ہمارا نان خطائی کا وہ یک جان ہو جائے اکھٹا ہو جائے بس اتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو گوندنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے یہ جو مکسچر جو ہے نان خطائی کا بالکل تیار ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کو ہم سیٹ کر کے رکھ لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کی زبدستی نان خطائی بنائیں گے تو یہ ہمارا مکسچر تیار ہے اور ہم نے لیے یہ انڈے کی زردی اور کچھ بادام لیے ہم گارنش کے لیے استعمال کریں گے تو انڈے کی زردی کو ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے اور اب زبدستی ہم نے نان خطائی تیار کر لینی ہے بہت ہی سمپل بہت آسان اس کو بنانا ہے اس طرح سے ہم چھوٹا سا ایک بول لے لیں گے اپنی مکسچر کا اور اس طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کی خوبصورت سی نان خطائی تیار کر لیں گے شیپ آپ اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا اس کو کر سکتے ہیں میں بالکل نارمل سائز کی بنا رہی ہوں تو اس طرح سے میں دیکھئے تمام نان خطائی بنا کر تیار کر لوں گے تو یہاں دیکھئے ہماری تمام نان خطائی ہم نے اس طرح سے بنا لی ہے اب اوپر سے ہم نے اس پر انڈے کی زردی لگا دینی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور سا کلر آ جاتا ہے نان خطائی میں بہت زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں اس طرح سے ہم نے تمام نان خطائی پہ انڈے کی زردی لگا دی ہے اب اوپر سے ہم اس طرح سے بادام رکھتے جائیں گے تو تمام نان خطائی میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی تو دیکھئے تمام نان خطائی ہم اس طرح سے بیک ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں اب بیک کرنے کے لیے ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے سے پتیلا تقریباً تیس منٹ پہلے ہم نے اس کو پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا تو ہمارا پتیلا ایک دم سے گرم ہے بہت احتیاط سے آپ نے اس کے اندر اپنی نان خطائی رکھنی ہے اور تقریباً ہم نے اس کو تیس سے چالیس منٹ بیک کرنا ہے جتنا اچھا پری ہیٹ آپ کا پتیلا ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی نان خطائی بنیں گی تو دیکھئے ماشاءاللہ تیس سے چالیس منٹ کے اندر بہت ہی ہماری نان خطائی بیک ہو کر تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو لائک کر دیں اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹس میں ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں میں ایسی ہی مزیدار سی ریسیپی آپ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں تو اب تک کے لئے اتنا ہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں اور مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ موسیقی